مستحکم ہوتے معیشت کو انتشار سے سب اتعاش نہیں کرنے دیں گے اسلام آباد میں ملاقوں نقصان کے ذمہ داروں کے خلاف کاروئی کے لیے اقدامات تیز کیا جائیں وزیراعظم کے جلاس میں ہدایت قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں کہا شام سے پاکستانی کی بحفاظت واپسی ترجیح ہے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحد برقرار رکھا جائے حکومت دباؤ میں آ کر نظام تبدیل یا ختم نہ کرے علماء مشاہ کا دور چک پیغام فضل الرحمان کی مخالفت کہا علماء کو علماء کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا وزارت تعلیم کے ماتحد کام کرنے کو تیار نہیں کوشش ہے مدارس اور جامعات کے طلبہ کو ایک چھتری تلے لائے جائے مسئلہ کا قابل قبول حل چاہتے ہیں علماء اکرام کی تجاویز پر مشابرت کریں گے مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہوگی وفاق کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اجلاس سے کتاب وفاق کی وزیر مذہبی امور چوہدری صالح خسین نے کہا مدارس کے طلبہ کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا خالد مقبول صدیقی نے کہا اس صلاحات کا مقصد مدرسوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان سے مستفید ہونا ہے انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی مشد کو سبوتاش کرنے کی سازش نہیں کرنے دیں گے اسلامباد میں ہنگام آرائی کر کے املاف کو نقصان پہنچایا گیا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں وزیر اعظم کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب ملزمان کی نشاندہی کا عمل موثر بنانے اور ٹھو ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استعدام مسترد اجازت کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا کیا کور کمانڈر کا گھر بھی فوجی تنصیبات میں آتا ہے جسٹیس مسورت حلالی کا استفسار فوجی افسران کے گھروں میں بھی حساس دستاویزات موجود ہوتی ہیں وزارت دفاع کا موقع فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں کے سماعت چھبیسویں ترمیم کے فیصلے تک موخر کرنے کی درخواست خارج درخواست گزار سابق چیف جسٹیس جواد ایس خواجہ پر بیس ہزار روپے جرمان آئے آپ کا کوئی پیارات زیر حراست نہیں اس لئے تاخیش رہتے ہیں جسٹیس مندخل کے ریمارکس قومی معاملات پر اتفاق رائے قائم کرنے کا مشن اسلامباد پنجاب ہاؤس میں حکومتی اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی پہلی بازابتہ بیٹھک مدارس ریجسٹریشن ترمیمی بل پر ڈیڈ لاک مطالبات اور تحفظات پر بات چیل پاور شیئرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ توشہ خانہ ٹوکیف بشرا بی بی عدالت کے سامنے پیش پانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بھی بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منصوب ملزمان نے تین سو بیالیس کے سوال ناموں کے جواب داخل کروا دیے ڈی چوک احتجاج کے بعد سے کئی کارکنوں سے رابطہ نہیں معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے بریسٹر گوھر کی گفتگو سیول نافرمانی کی تحریک ابھی فائنل نہیں ہوئی پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کرنے والے اپنی اوقات میں رہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی مخالفین کو تمبی کہا خواہش ہے بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ منتقل کر دیا جائے بانی پی ٹی آئی نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا پہلے بھی سیول نافرمانی کی کال دی بجلی کے بلوں پی ٹی وی ریڈیو سٹیشن کو آگ لگائے گئی ان کا ٹارگٹ صرف پاکستان ہے شرجل میمن کی گرج پر اس کہا بانی پی ٹی آئی کو سب کہیں اور سے فیڈ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین بیجنگ میں مصروف دین چینی کمپنی سے روبوٹیک ذریعی علات کا منیوفیکٹرنگ پلانٹ لگانے کا معاہدہ پنجاب نے فضائی علودگی کے صدباب کے جدید ترین طریقے کار پر بھی بات چیت شی جی تان اسپتال کا بھی دورہ جدید ٹکنالوجی سے ہیل سسٹم موثر بنانے کی خواہش کا اظہار میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کا بھی وزیٹ میٹرو بس سسٹم کے لیے چینی تعاون کی تعریف سٹاک مارکٹ کی اونٹی اڑان پہلی بار ایک لاکھ دس ہزار پوائنٹس کا سنگ میل اپور ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سولہ پوائنٹس کا اضافہ اوورسیز پاکستانیوں نے پانچ ماہ میں آئی ایم ایف ڈیل سے بھی زیادہ ڈالر وطن بھیجوا دیئے جولائی سے نومبر تک چودہ ارب چہتر کروڑ ڈالر کی ترسلات زر موصول کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کے فروغ کے لیے موصر اقدامات قازم صدر مملکت اور وزیراعظم کے انصدادے بدونوانی کے عالمی دن پر پیغامات کرپشن سے پاک مستقبل کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور بدونوانی پائیدار ترقی اور موشی خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے چیرمن نیپ کا عالمی دن پر تقریب سے خطاب پشاور میں چلڈن اسپیتال بننے کا خواب بارہ سال بعد بھی ادھورا صبحی حکومت کی غفلت کے باعث بچوں کے علاج اور امراض پر تحقیق کا منصوبہ زبو حالی کا شکار پریچے حقیقی بفاق میں حکومت کے باوجود بھی فنڈز نہ ملے لاغت دو ارب بیس کروڑ سے آٹھ ارب تک جا پہنچی شام میں پھسے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاق کے لیے فوری اگدامات کیے جائیں وزیراعظم کی ہدایت کرائیسز منیجمنٹ یونٹ کو چوبیس گھنٹے فال رہنے کا حکم شہباز شریف کا لبنانی حمنصب سے بھی رابطہ پاکستانیوں کے انخلاق کے لیے مدد کی درخواست شام میں پھسے پاکستانیوں کی مدد کی اپیر پشار اللہ ست خاندان کا موسکو نیا ٹھکانہ روسی وزارت خارجہ کی تصدیق پیوٹن کی معذول شامی صادر سے ملاقات نہیں ہوئی شام میں بری حکومت کی سربراہی محمد البشیر کریں گے نئی حکومت کا اعلان سرکاری ٹی وی کا لوگو بھی تبدیل ایرانی وزیر خارجہ نے کہا بشار اللہ ست سے اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے کی توقع نہیں تھی چین کا شام کے مسئلے کا سیاسی حل دھونڈنے پر زور روس نے شام کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا اجلاس طلب کر لیا غزہ میں سہونی فوج کی دہشت گردی جاری نصرات اور جبالیہ کیمپ پر بمباری چوبیس فلسطینی شہید بیت اللہیہ میں اسرائیل کا حملہ پانچ فلسطینی شہید لبنان پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری ایک شخص حلاق دو زخمی جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے چار اسرائیلی فوجی حلاق چیمپینس ٹرافی پر سوالیا نشان دنیا کرکٹ پریشان بھارت کے تاخیری حربوں پر دیگر بورڈز میں بے چینی نیوزیلنڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ کا آئی سی سی سے رابطہ شیڈول میں تاخیر پر تشویش معاملہ جلد حل کروانے پر زور بی سی بی اپنے موقع پر قائم بھارت جب تک شرائط تحریری طور پر تسلیم نہیں کرے گا بات آگے نہیں بڑھے گی پاکستان نے انٹرنیشنل پرکٹ کاؤنسل پر واضح کر دیا اوفیشل بروڈکاسٹر نے پرومو جاری کر دیا شاہینوں کی نئی موہم پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹی ٹوانٹی کل ڈربن میں ہوگا گرین شرٹس پروٹیز کے خلاف مسلسل تیسری سیڈیز جیتنے کے لیے پرازم بابر نسیم شاہین کی وائٹ بار سکارڈ میں واپسی سے مزید بہتری آئے گی کپتان محمد رزوان کی گفتگو آزاد کشمیر کے بالا علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف وادی نیلم اور لیپا میں حسین ہزارے ناران کاغان میں وقفے وقفے سے سفید موتیوں کی برسات مری امان سہرہ ایبٹ آباد و بٹگرام میں بارش اور پہاڑ پر برف باری کا امکان اور کراچی میں دو حادثات دو افراج جام وحاق اور انگی کراسنگ پر ڈو ٹراکی دو موٹر سائکلوں کو ٹکر کالا پول پر وارٹر ٹینکر نے شہری کی جان لے گئے موسیقی